ویسٹیج کمپنی یا کسی دوسری نیٹورک مارکٹنگ کمپنی میں جوب کرنا ممبرشپ حاصل کرنا کیسا ہے آج کی ویڈیو میں اسی مسئلے پر ڈسکس کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے سامعین دور حاضر میں موجودہ ترقیات کے دور میں مختلف شعبیں ہیں اور مختلف شعبوں میں مختلف ایجادات روز مرہ آ رہی ہیں تجارت اور معیشت اور بزنس کی مختلف صورتیں روز مرہ لونچ ہو رہی ہیں انہی مختلف صورتوں میں ایک کمپنی ہے جس کو دنیا ویسٹیج کے نام سے جانتی ہے اس کمپنی میں آن لائن شوپنگ ہوتی ہے اس میں ممبر سازی کے ذریعے اس کمپنی کا سامان آن لائن یا ویسے ہی آف لائن خریدا جاتا ہے اور اس خریدنے پر بونس کے نام پر رقم ملتی ہے آئیے جانتے ہیں اس کمپنی کا شریعی مسئلہ کیا ہے لیکن اس سے پہلے ہم کچھ صورتیں جان لیتے ہیں شریعت اسلام میں نفع حاصل کرنے کی دو صورتیں ہیں نمبر ایک تجارت اور بزنس تجارت اور بزنس میں مال کے ذریعے سے نفع حاصل کیا جاتا ہے نمبر دو اجارہ اجارے کے اندر محنت کے بدلے نفع حاصل کیا جاتا ہے چاہے وہ زمین کے ذریعے ہو چاہے دکان کے ذریعے ہو چاہے پلوٹ کے ذریعے ہو یہ دونوں صورتیں بالکل جائز ہیں ان دونوں سے کمایا ہوا نفع حاصل کرنا بالکل جائز ہے اور ممبر سازی بھی جو ویسٹیج کے اندر ہوتی ہے یہ بھی اجارے کی ایک قسم ہے اس میں بھی محنت کے ذریعے نفع حاصل کیا جاتا ہے لیکن اگر اسی ممبر سازی میں کوئی شرعی قباحت آ جائے تو فیدہ ممبر سازی ناجائز ہوگی جیسے کسی ناجائز کاروبار میں ممبر سازی کرنا یا ممبر سازی در ممبر سازی کرنا مثلا ہم نے کسی کو ممبر بنایا اس نے کسی دوسرے کو بنایا اس نے کسی تیسرے کو بنایا ایسی ہی چین جڑتی چلی جاتی ہے اور اس میں ان تمام جو اس کے اندر ہیں جو اس کے نیچے ہیں وہ محنت کرتے ہیں لیکن ان کی محنت میں سے پہلے والے کو جس نے سب کو جوڑا ہے اس کو بھی کچھ معاوضہ ملتا ہے اور آپ اس چین پر گور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا نیچے والے سے اگر نیچے والا محنت کرے گا تو اس سے اوپر جتنے بھی ہوں گے جو چین جڑی ہوگی سب کو اس کے حصے میں سے ملتا چلا جائے گا اور یہ ان تمام کو ان کے بغیر محنت کے ملنا ہے بغیر کسی مشکت کے ملنا ہے تو بتائیے کیسے جائز ہو سکتا ہے اب آئیے جان لیتے ہیں ویسٹیز کا شریعی حکم کیا ہے ویسٹیز کمپنی ملٹی لیول مارکٹنگ کے طریقے پر کام کرتی ہے اور ملٹی لیول مارکٹنگ میں بہت سی خرابیاں ہیں مثلا اس میں سامان کی سیل کرنا پروڈٹ کی سیل کرنا ان کی خرید و فروت کرنا یہ اصل مقصد نہیں ہوتا بلکہ فرضی اور گہرواقعی فوائد بتا کر اس میں مبالگہ آرائی بھی کی جاتی ہے اور جھوٹ موٹ کے اس کے فوائد بتا کر کہ سیدھے سادھے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے اور بنیادی طور پر اس کے ذریعے اپنا کمیشن بڑھانے کا ٹارگیٹ ہوتا ہے منصوبہ ہوتا ہے سازے کے ذریعے یعنی ممبر بنا کر کے کمیشن در کمیشن کمانا اس کا کاروبار کرنا اس کا کاروبار چلانا یہ اصل مقصد ہوتا ہے اور یہ جوئے کی ایک شکل ہے جس کی اجازت نہیں دی جاتا سکتی مذکورہ کمپنی میں یا اس کے علاوہ جو دیگر کمپنیاں ہیں جو اس طریقے پر کام کرتی ہیں یا نیٹورک مارکٹنگ کی جو دیگر کمپنیاں ہیں ان میں ممبر ساز یعنی ممبر ساز کی عجرت دوسرے ممبران جو اس کے انڈر ہوتے ہیں جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں ان کی محنت پر مشروط ہوتی ہے جتنی محنت وہ کریں گے اتنی ہی انکم اور اتنا ہی بونس اتنے ہی پونٹ اوپر والے کو ملیں گے جو کہ شرعان درست نہیں ہے کمپنی میں شامل ہونا اور دوسرے کو شامل کرا کے کمیشن وصول کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے اس میں نیچے تک جوڑنے والے کی خریداری سے کچھ نہ کچھ حصہ اوپر والے یعنی جو سب سے پہلا ممبر ہے اس کو کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے اور یہ طریقہ اصول اجارہ کے خلاف ہے کیونکہ اس میں پہلے والے کو بغیر محنت کے کچھ نہ کچھ معاوضہ مل لہا ہے اور اس کمپنی میں جب جوئن ہوتے ہیں تو اسی کے کونٹیکٹ میں اسی میں یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ آپ جتنی نیچے والے پر محنت کریں گے جتنی نیچے والے محنت کریں گے اسی کے مطابق حصہ اوپر والے کو ملتا چلا جائے گا اور اسی میں ایک خرابی یہ بھی ہوتی ہے کہ نیچے والے کے پرچار اس کی محنت پر اوپر والے کے پرموشن کا دارومدار ہوتا ہے اور یہ اصول اجارہ کے خلاف ہے کہ اس کے محنت نہیں پھر بھی اس کو معاوضہ مل لہا ہے لیکن اگر اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے جڑ گیا اور اس کو دونوں طریقے کے انعام مل گئے یعنی محنت والا بھی اور بغیر محنت والا بھی تو وہ اب اس شخص کیا کرے تو اس کے صورت یہ ہے دارومدیون کے فتاوے میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص ویسٹیز کمپنی سے جڑ گیا اور دوسرے ممبران کی خریداری سے اس کو کچھ پوائنٹ حاصل ہوئے کچھ بونس کچھ رقم حاصل ہوئی جس میں اس کی کوئی محنت نہیں ہے بلکہ اس کے نیچے والے ممبران کی محنت شامل ہے تو اب وہ اس رقم کو اس پیسے کو اس روپیے کو گریب اور مساکین پر سواب کی نیت کے بغیر تقسیم کر دے البتہ جو خریداری یا جو انعام اسے اپنی محنت پر ملا ہے اس کو وہ اپنی ذاتی استعمال ملا سکتا ہے لیکن آئندہ ایسی کمپنیوں میں جوئن ہونے سے پرہیز کرے اور ایسی نیٹورک مارکٹنگ کمپنی میں شامل ہونے سے پرہیز کرے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح آمال صحیح کاروبار کی توفیق سے نوازے آمین یارب العالمین اگر آپ ہمارے اسلامی معلومات چینل پر نہیں ہیں تو مزید اسلامی معلومات کے لئے ہمارے چینل کو سپورٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ